بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے انگریزی شائری کے سولویں صدی تک کے سفر کے بارے میں بات کی تھی اس سے آگے انگریزی شائری کے مطالق ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین سولویں صدی میں انگریز شائر سر ٹامس وائٹ نے اٹالین شائروں پیٹرارک اور ایلومینی کے سونٹس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی شائری میں سانٹ کو مطارف کرایا سانٹ فورٹین لائنز پر مشتمل ایک نظر ہوتی ہے جس میں بہت ازا آنے والے شائروں جیسے شیکسپیر اور سپنسر وغیرہ نے منفرد انداز مطارف کرائے ناظرین اسی دور کا ایک اور شائر اینڈری ہاورڈ دہ ارل آف سری کو مانا جاتا ہے جس نے معروف کلاسیکی لاتینی شائر ارجل کی رسمیہ اینیٹ کا انگریزی ترجمہ کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریزی میں آئی ایمبک پینٹا میٹر یعنی انڈرائمڈ ورس یا بلینک ورس کی بنیاد رکھی اس کے بعد شیکسپیر نے اپنے پیشتر ڈرامے اسی بلینک ورس میں لکھے اور بعض ازاں آنے والے دیگر شائروں نے بھی اس سے استفادہ کیا سولوی صدی ہی میں صرف فلپ سیڈنی نے تین مختلف اقسام کی حتابیں لکھ کر انگریزی میں مطارف کرائیں ان میں سے ایک ڈیفینس آف پوئیزی عدبی تنقید کی کتاب ہے جو شائری کی حفاغ میں لکھی گئے ایسٹروفل اینڈ سٹیلا جو سونٹس کا مجموعہ ہے اور ایک سو آٹھ سونٹس پر مشتمل ہے تیسری اور سب سے عام کتاب آرکیڈیا ہے جو خاندان والوں اور حسطوں کی فری کے لیے لکھی گئی اور جس میں حکمران حبقے سے متعلق عوامت حصورات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے یہ کتاب نصر میں ہے سوائے چرواہوں کے گیتوں کے جو شائری کی شکل میں ہیں نظرین ایلیس بیتندور کا ایک اور معروف شائر ایڈمنٹ سپینسر ہے جس نے معروف الیگوری یعنی تمثیل دفیری کوئین لکھ کر شورت حاصل کی فیری کوئین چھے کتابوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک میں بارا کینٹوز ہیں اور ان میں موجود ہر ایک سٹینزہ ان سٹھ لائنوں پر مشتمل ہے یوں یہ تعویل نظم تین تیس ہزار مصروں پر مشتمل ہے سپینسر نے اس نظم میں کوئین الیزبت کے لیے دا موسٹ رائل کوئین اینڈ ایمپریس کے الفاظ استعمال کیے ہیں اسی دور کے دیگر عام شاعروں میں سر آلٹر رالے اور ہیلیم شیکسپیئر کے نام نمائی ہے شیکسپیئر ایک عظیم ڈرامانگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عام شاعر بھی ہے یوں اس کے سبی ڈرامے شاعری کی ہی شکل میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے سانیٹس بھی لکھے شیکسپیئر کے کل سانیٹس اس کی تعداد ایک سو چون ہے سر آلٹر رالے کو بھی اس دور کا ایک عظیم شاعر مانت جاتا ہے لیکن اس کی نظمیں بہت کم تعداد میں شائع ہوئیں ان میں سے صرف تیس ہی محفوظ ہیں لیکن ان نظموں سے اس کی شائرانہ عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ستروی صدی جسے سٹوئرٹ سینسری بھی کہا جاتا ہے میں سر فیرس جان ڈن کا نام آتا ہے جس کی نظمیں آج بھی مقبول و معروف ہیں اس کی نظموں میں سیٹائر کا انصر خاص اہمیت کا حامل ہے اس دور کے دیگر قابل ذکر شاعروں میں معروف رامہ نگار بن جونسن کے علاوہ ہنری کنگ جارج ہرپٹ ٹامس کریو ہنری کروشا جان کلیو ابراہم کولے ہنریو مارول ہنری وان ٹامس ٹرہم وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں اور انہیں ایٹا فیزیکل پوٹس بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اس دور کو ایٹا فیزیکل پوٹری یا ما بادت حبیاتی شاعری کا دور کہا جاتا ہے سولہ سو بیالیس میں پیوریٹنز کی حکومت آنے کے بعد عدبی سرگرمیوں پر آبندی کے نتیجے میں جن شاعروں نے ہنوز بادشاہ کی حمایت اور نئی آنے والی حکومت کی مخلفت کی روش کو اپنایا انہیں کیویلیر پوٹس کہا جاتا ہے ان میں ایڈمنڈ والٹر جان سکلنگ اور ریچرڈ لف لیس کے نام نمائے ہیں ستنوی صدی کا سب سے بڑا اور عام شاعر جان ملٹن ہے جس کے رسمیہ پیرڈائز لاسٹ کو انگریزی نہیں حل کے دنیا کے عظیم شاکاروں میں شمار کیا جاتا ہے ملٹن کی یہ نظم بارہ حصوں یا کتابوں پر مشتمل ہے جس کے مطالق ملٹن نے کہا تھا کہ اس نے یہ نظم خدا کا انسان کے ساتھ تعلق لوگوں پر حاضر کرنے کے لئے لکھی تھی سولہ سو باون میں تینتالیس یا چوالیس سال کی عمر میں مکمل طور پر نابینہ ہو جانے کے بعد جب وہ گھر کا یوکر رہ گیا تو اس نے یہ نظم لکھی یہ نظم پہلی بار سولہ سو سٹھ سٹھ میں شائع ہوئی اس نظم میں شائعر نے آدم کے جہنت سے نکالے جانے اور بعد ازاں شیطان کے دوتکارے جانے اور دوزخ میں برپا ہونے والی شیطانی بھگاوت کے واقعات کو شاندار انداز میں رقم کیا ہے دوزخ میں شیطان کے خطبے عدب میں کلاسیک کا عرضہ رکھتے ہیں نظرین پیرڈائز لاش کے علاوہ بھی ملٹن نے بہت کچھ لکھا جیسا کہ ایک دوست کی وفات پر لکھی گئی نظم لائسی داس اور دیگر بہت سی ایسی نظمیں جو کہ عدب کے شاکار کہے جا سکتے ہیں لیکن جو شورت مقبولیت اور عظمت اس کی نظم پیرڈائز لاسٹ کیسے میں آئی وہ اپنی مثال آپ ہے سولہ سو ساٹھ میں انگلینڈ میں بادشاہت یا مونارکی کی بحالی کے بعد کے عرصے کو ریسٹوریشن پیریٹ کہا جاتا ہے ڈرائیڈن کے کلام میں سیٹائر یا تنس کا انصر موجود ہے جسے ہم موک ہیروائک کا نام بھی دے سکتے ہیں یعنی ہیرو کی نام نیاد عظمت سے وابستہ ایسی تصورات جن کو تنزیہ پیرائے میں بیان کر ان کا مزاق اڑایا ہے ڈرائیڈن کی شاعری میں اس کی عقیدے سے متعلق اشارے بھی ملتے ہیں جو پیور ریٹن یعنی انٹی کیتھولک صرف طرف تا کیتھولک ہو گیا تھا نظرین اٹھارویں صدی کو اگسٹن ایج دہ ایج آف انلائٹمنٹ یا نیو کلاسیسزم کا دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں ایک مرتبہ پھر سے کلاسیق کا آہیا ہوا اور کلاسیقی فنپاروں کی طرز پر لکھا جانے لگا اس دور کو ایج آف ریزن بھی کہا جاتا ہے اس دور کا سب سے عام شاعر الیکزینڈر پوپ ہے جس نے موک ایپک یا موک ہیرویک نظم در ریب آف در لاک لکھ جو کہ خاص اہمیت کی حامل ہے یہ نظم پانچ کینٹوز پر مشتمل ہے اور اس میں رزمیہ یا ایپک کی انگرج اور پرشکو انداز کو برقرار رکھتے ہوئے ایک معمولی واقعہ کو بیان کر مزائی تاثر پیدا کیا گیا ہے الیکزینڈر پوپ کے اپنے بگول یہ نظم اپنی سپر نیچرل مشینری کے باعث کافی مشہور ہوئی جس میں سلف نوم نمس اور سیلمینڈر شامل ہیں ایریپ آف دا لاک کے علاوہ پوپ کی عام تخلیقات میں ہومر کے مشہور رزمی اور ایلیڈ اور اوڈیسی کے تراجم دہ انسی ایرکس آف شکسپیر این ایسے آن کرٹسیزم اور ایسے آن مین شامل ہے اس دور کے دیگر اہم شاعروں میں ہیری ورثی مون ٹیگو جان گے ٹامس گری ہیلیم کولینز ٹامس چیٹرٹن ایڈمن برگ اولیفر گولڈ سمیت فینی برنی ریسٹوفر سمار ویلیم کوپر اور رابرٹ بنز وغیرہ نمائی اہمیت کی حامل اٹھارمی صدی کے آخر میں آرٹ کے دیگر شعبوں کی طرح شاعری میں بھی رومانٹسزم کی تحریک کا دور شروع ہوا جس میں فطرت کے مناظر اور فطرت کے مظاہر کو خاص طور پر شاعری میں لائیا گیا رومانٹک پیریٹ کو دو حصوں میں تقسیم ہیلیم ورزورت اور سیمول ٹیلر کولریج شامل ہیں ہیلیم بلیک کی شاعری دیہاتی زندگی کی پرفضاء اور صاف ستری تصویر پیش کرتی ہے اور اپنے اندر ایک صوفیانہ تک اثر لیے ہوئی ہے اس کی نظموں کے مجموعے کے نام سانگز آف ایکسپیرینس ہے ہیلیم ورزورت جو اپنے عمر کے آخری حصے میں شاہی دربار کا علیکش شعرہ یا ہوئیٹ لاریٹ بھی تھا اس طور کے اہم ترین شاعروں میں سے ایک تھا اظائر فطرت کی بوکلمونیوں اور رانائیوں میں اتر کر شاعری کرنے والا جی شاعر انسان کے سب سے اڑی ہم درد کی طور اس کے اپنے کول کے مطابق یعنی اویٹ ایس ایس سپونٹینیس اوورفلو آف پاورفل فیلنگ کا نمونہ دکھائی دیتی آج اس شاعر کے کئی مصریز ہربل مثل بن چکے ہیں اور زبان زدہ عام ہے مثال کی طور پر شائل لیز فادر آف مین اس کی مشہور نظم میں اپریل انٹرن ایبے لائنز کمپوز آن ہیسٹ منسٹر بریج وغیرہ شامل ہیں سینئر رومینٹکس میں تیسرا شاعر ایسٹری کولریج ہے جو اپنی خواباور نظموں اور ان کی ڈریمی فضاء کے باعث جانا جاتا ہے کولریج کی نظموں کو محسوس کرنے کے لیے کاری کو تھوڑی یعنی ہر رنما ہونے والی چیز پر یقین کر اسے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے سترہ سو اٹھانوے میں کولریج اور ورڈز ورڈز نے مل کر شاعری کا ایک مجموعہ شائعہ کرایا جس میں دونوں شاعروں کی نظمیں شامل تھیں سترہ سو اٹھانوے میں شائعہ ہونے والے اس تیجیکشن اینڈ اوڈ قبلہ خان اور فراسٹ ایڈ میڈ نائٹ وغیرہ شامل ہیں ورڈز ورڈز کی طرح کولریج بھی شاعر ہونے کے ساتھ ایک نقاد بھی تھا جس کی انقیدی مجموعہ کا نام بائیوگریفیا لٹریریہ ہے جب کہ ورڈز ورڈز کا مضمون پریفیس سٹول ہیریکل بیلیڈز اس کا عام تنقیدی کام شمار ہوتا ہے نظرین بعد ازا آنے والے رومانٹک شاعر جنہیں جنر رومانٹک بھی کہا جاتا ہے ان میں جارج گورڈن بائیرن بی بی شیلی اور جان کیڈز شامل ہیں فطر مناظر کی اکاسی کے ساتھ ساتھ رومانٹس کی تحریک پر انقلاب فرانس کے زیر اثر انقلاب اثرات بھی موجود تھے جو شیلی کی شائری میں سب سے زیادہ نمائی طور پر دکھائی دیتے ہیں شیلی کی شیری تخلیقات کو اس کی بیوی ایری شیلی نے شیلی کی وفات کے بعد 1849 میں پورٹیکل ہرکس کے نام سے شائع کروایا شیلی کی معروف نظموں میں آر ٹو دا ویسٹ وین ٹو دا سکائل آر ایڈونیس اور ٹائم وغیرہ شامل ہیں ایڈونیس او ایلی جی ہے جو شیلی نے جان کیرس کی آفات پر لکھی رومانٹک شاعروں میں جان کیرس ایک ایسا شاعر تھا جس کی شاعری پر کلاسیکی یونانی شاعروں کے اثرات دیکھ جا سکتے ہیں اسی طرح کے ایک تاثر کو ہیلین یا ہیلین اپروچ بھی کہا جاتا ہے ہوا مرک جان کیرس صرف اچھی سال کی عمر میں ٹی بی کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا اس کی معروف نظموں میں آئیپیرین اینڈیمین اور کے بعد آنے والے وکٹورین دور میں رومانٹسزم یعنی عدب کی رومانوی تحریک سجاری رہی لیکن اس میں نئے پہلو بھی شامل ہوئی باز نکادوں نے اس عبدیلی کو ریولوشن ٹو ایولوشن کا نام بھی دیا ہے رومانٹک وکٹورین شاعروں میں اداسی دکھ اور گزرے ہوئے لمحات کی یادوں کے اثرات یعنی ناسٹیلجیا کے اثرات نمائی طور پر دکھائی دیتے ہیں وکٹورین رومانٹک دور کا سب سے عام شاید الفریڈ ٹینی سن ہے جو اٹھار سو پچاس میں فرزورت کی وفات کے بعد ہوئیٹ لاریٹ بنا اٹھار سو آنوے میں اس کی وفات پر اسے انگلینڈ کی آواز یعنی وائس آف انگلینڈ کہہ کر اسے خراج تحسین پیش کیا گیا اس کی مشہور نظموں میں ان میموریم جو اس کے دوست آرثر ہیلم کی وفات کا نوہہ ہے اور یولیسز وغیرہ زیادہ مشہور ہیں اسی دور کے معروف شاعروں میں رابرٹ براؤننگ اور اس کی بیوی ایلیزبت بیرٹ بھی شامل ہیں ایلیزبت بیرٹ کی معروف نظموں میں سانیٹ رابرٹ براؤننگ کی معروف نظموں میں رابرٹ براؤننگ کو ڈرامیٹک مونولاگ یعنی خودکلامی کا شاعر بھی کہا جاتا ہے نظرین اسی دور میں دانت گیبریل روزیٹی اور اس کی بین ریسٹینہ روزیٹی نے پینٹنگ اور شاعری میں ایک علیہ دہ تحریک کا آغاز کیا جسے بری ریف لائی ریدر ہوت کا نام دیا گیا اسی دور کے دیگر نمائی شاعروں میں ایتھیو آرنل چارلز سوین بر اور جیرارڈ اپکنز کے نام قابل ذکر ہیں وکٹوریا دور کے اختتام اور بری اسویں صدی کے آغاز میں اے ای ہاؤس مین ٹامس ہارڈی اور روڈ یارڈ کے ہپلنگ وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں بری اسویں صدی کے شاعروں میں تین اہم ترین نام ابلیو بی جیٹس ٹی ایس ایلیت اور ایزرا پاؤنڈ کے ہیں میں ایک ہیسٹک انداز یعنی رمزیہ انداز موجود ہے اس کی معروف نظموں میں ویجن ٹاور دو ہائنڈنگ سٹیئر کیس سیلنگ ٹو بائزینٹیم اور دو سیکنڈ کامنگ وغیرہ شامل ہیں انیس سو تئیس میں اسے عدب کے نومل انام سے بھی نواز آگیا ٹی ایس ایلیٹ کی نظمیں اس کے اپنے کول کے مصداق ہیں کہ ایک نظم کو سمجھ نے سے پہلے اسے محسوس کیا جانا چاہیے ٹی ایس ایلیٹ کی معروف ترین حویل نظم دو ویسٹ لینڈ کے علاوہ در لف سانگ آف چے الف ریڈ پرو فراک اور ہالو مین وغیرہ جیسی نظمیں بھی بے حد مقبول ہوئیں ایلیٹ کا اپنے مطالق کہا گیا جی گول اس کی شاعری کو سمجھ نے میں خاصی اہمیت رکھتا ہے اس کا اپنے مطالق یہ دعویٰ رہا کہ وہ عدب میں کلاسیک سیاست میں عادشاہت کا حامی اور عقیدتا کہتھو رکھتا انیس سو اٹالیس میں اسے عدب کا نوبل انام دیا گیا اس دور کا تیسرا اہم شاعر ایزرا پاؤنڈ ہے جس نے ییٹ کے ساتھ مل کر کام کیا جیمز جوائس کے ناول چھاپے اور ٹی ایس ایلیٹ کو اریافت کیا اس کی نظم ویسٹ لینڈ کی اصلاح بھی کی ایزرا پاؤنڈ موسر عدبی تحدی ایمیجزم کا بانی تھا اس کی معروف نظموں میں ارسنائی ریپوسٹس لسٹرا اینڈ کیتھی ہیوچ سیلوین اور آبر لے وغیرہ شامل ہیں ایزرا پاؤنڈ کے عدبی حریدے کا نام دا ایگویس تھا نظر بیسویں صدی کے دیگر عام شاعروں میں ہیل شاعر ہیلن ٹاماس ہبلیو ایچ آرڈن فیلپ لارکن تی ہیڈ یوز جیفری ہیل اور ٹونی ہیریسن کے نام خاص طور پر اہمیت کی حامل ناظرین اسی دوران اگر چاند عام امریکی شاعروں کی بات کی جائے تو ان میں وارڈ وائٹ مین ایمیلی ڈیکنسن رابرٹ فراسٹ مایا انجلو سیلویا پلات اور ہیلن گنس برگ کے نام نمائی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی دیگر عدوی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کی ویڈیوز دیکھتے رہے شکریہ اللہ حافظ